السلام علیکم دوستوں میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن نبائے تاکہ آپ کو ہر نئے یعنی والی ویڈیوز کی ویڈیوکیشن وقت پر مل سکے تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف دوستوں سے پہلے میں اپنا نوٹ پیٹ اوپن کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں میں اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ لوگ بتاتا ہوں دوستوں سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کام کر دینا ہوگا اپنے چینلے میں یہ چکل کر دینا ہوئی کہ اوریجنل کنٹنٹ آپ لوگ کا کنٹنٹ ہے وہ اوریجنل ہے آپ لوگوں نے خود اس کو بنایا ہے کسی اور کا کاپی نہیں ہے یا رییوز نہیں ہے یا کسی یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا اس کو اپلوٹ کیا ہے تو یہ چینل مونٹایز نہیں ہوگا اگر یہ آپ لوگ کا اوریجنل کنٹنٹ ہے تو ان شاء اللہ آپ لوگ کا چینل سو پرسان مونٹایز ہوگا دوسرے نمبر پر آتے ہیں دوستو اون کریائشن اونکریشن کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ اس میں جو کریشن ہے ایڈیٹنگ ہے یہ سارا آپ کا ہے یا کسی دوسرے کا کاپی کیا ہے یا کسی دوسرے کا ڈاؤنڈوڈ کیا ہے تو دوستو جو کریشن ہے اونکریشن یہ آپ کی ہونی چاہیے اپنی وائس ہونی چاہیے اس ویڈیو میں اور جو کہ جو اگر آپ وائس اوار کرنا چاہتے تو سکرین کارڈنگ آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا اور آپ لوگوں میں ایک بات بتا ہو کر آپ لوگ جو کہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو بناتے ہیں تو آپ لوگوں نے تصویر کی زیادہ آپ لوگوں نے استعمال کر دینا ہوگا دوستو تو اون کریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی خود کی ویڈیو بنانی اور ایڈیٹ کر دینی ہوگی تو یہ تھی اوریجنل کنٹن اور اون کریشن اب تیسے نمبر پر آتے ہیں آرڈیو دوستو آرڈیو کیا ہوتا ہے آرڈیو اصل میں اگر آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو میں جو بیگراؤن میوزک ہے اس کو استعمال کیا ہے اور وہ بیگراؤن میوزک کوئی کپی رائٹیڈ میوزک ہے یوٹیوب سے آپ لوگوں کو ڈاؤنوڈ کیا ہوا ہے لیکن کپی رائٹ ہے دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر ایک بات بتا ہو اگر آپ لوگ بیگراؤن میوزک یوز کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کو یوٹیوب لائیبریری پہ وائٹ سٹوڈیو پہ آپ لوگ کو یوٹیوب لائیبریری نظر آر ہوگا تو آپ لوگ اس کو ڈاؤنوڈ کر دیجئے اور اپنے بیگراؤن میں یوز کر دیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ کو یوٹیوب میں سمپل سرچ کر دینا ہوگا نسی ایس نو کپی رائٹ ساؤن یہ 29 ملین سبسکرائبرز ہے آپ لوگ اس کو بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پھر جو کہ بیگراؤن میوزک کا ایشو آپ لوگ کو نہیں آئے گا تو آر ڈیو آپ لوگ کی وائس ور اپنی ہونی چاہیے اور جو بیگراؤن میوزک ہے میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں نے وہاں سے ڈاؤنوڈ کر دینا ہونا چاہیے بیگراؤن میوزک آپ لوگوں نے کپی رائٹیوز نہیں کرنا ہے پھر آپ لوگ کو کپی رائٹ کلیم اور کپی رائٹ سٹائک بھی مل سکتا ہے تیس نمبر پر آتے ہیں ڈسکرپشن دوستو ڈسکرپشن آپ لوگوں نے کس طرح لکھنا ہے ڈسکرپشن آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو میں جو چل رہا ہے اسی ہی جو اسی ہی کی طرح اس ویڈیو کی طرح آپ نے ڈسکرپشن میں لکھ دینا ہے کہ میں مسئلن آپ کہتا ہوں کہ how to check monetization and youtube 2021 تو آپ لوگوں نے کیا کمر دینا ہوگا ڈسکرپشن میں لکھنا ہوگا monetization check monetization check and 2021 youtube monetization youtube monetize کیسے کرے اس طرح آپ لوگوں نے سیمپل ڈسکرپشن لکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو جیسا ڈسکرپشن لکھ دینا ہے تو دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر کوئی issue نہیں آئے گا ڈسکرپشن میں میں نے آپ لوگوں کو بتا ہے اب پانچ وی نمبر پر جو آدھا ہے تیگز دوستو تیگز اصل میں اب youtube میں جو new update آئے ہوئے اس کا جو سارا problem ہے وہ تیگز تیگز میں لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ بڑے بڑے youtubeers کا نام لکھتے ہیں misleading title اور پھر clickbait کر دیتے ہیں اور اس طرح کیا کر دیتے ہیں کہ تیگز میں بڑے youtubeers کا نام لکھتے ہیں اور اور بھی کسی جو بھی اس کو پسند آتا ہے وہ تیگز میں لکھ دیتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے آپ لوگ کا چینل مورٹائز نہیں ہوگا misleading title کے وجہ سے آپ لوگ کا مورٹائز نہیں disabled ہو سکتا ہے تو تیگز میں آپ لوگوں نے بھی یہاں description کی طرح لکھتے رہا ہے کہ اپنی ویڈیو جیسا ہی جو کہ takes ہے وہ لکھتے رہے ہیں یعنی کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا اس طرح لکھتے رہے ہیں جو میں نے آپ لوگ کو description میں بتایا takes بھی آپ لوگ کی ویڈیو کی جیسے ہونی چاہیے اور description میں اور thumbnail دوستو اب چٹے نمبر پر آزار بات آتی ہے thumbnail کے دوستو thumbnail پر آپ لوگوں نے ایک عقب کر دینا ہوگا thumbnail آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کی طرح بنانی ہونی چاہیے لیکن اس پہ جو کہ جو thumbnail ہے اس پہ آپ لوگوں نے clickbait نہیں کر دینا ہے اور clickbait سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی خراب picture نہیں آپ لوگوں نے thumbnail پر لگا دینا ہے اور کسی دوسرے کا picture یعنی بڑھے یٹوپرز کا picture آپ نے thumbnail پر لگایا اور پھر لوگ اس پہ clickbait کرے گا تو یہ clickbait ہو گیا اور thumbnail پر کوئی غلط بات آپ نے نہیں لکھنی چاہیے تو اس طرح بھی آپ لوگ کو misleading title کا مسئلہ آ سکتا ہے اور آپ لوگ کمنٹائیشن بند ہو سکتا ہے دوستو اب ساتھ جو کہ 7 نمبر پر جو بات ہے repeated content دوستو یہاں پر آپ لوگ کو میں ایک بات داتا ہوں اگر آپ لوگ نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ how to check monetization تو آپ لوگوں نے اسی طرح بلکل ہی اسی طرح ویڈیو نہیں بنانی ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگ کو پھر مسئلہ آنا مسئلہ ہوگا monetization کے وقت آپ لوگ کو apply کے وقت آپ لوگ مسئلہ آج آ سکتا ہے آپ لوگ کو repeated content مل سکتے تو آپ لوگ نے ایک ویڈیو دس پندرہ مرتبہ اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے اور پھر اگر اس طرح اگر آپ لوگ monetization کے جیسے ویڈیو آپ لوگ بناتے بھی ہے لیکن آپ لوگ نے اس میں جو بات ہے وہ الگ کرنی چاہیے اور thumbnail بھی الگ آپ لوگ پر پیسٹ کر دینا ہے تو اس طرح آپ لوگ نے repeated content سے آپ لوگ نے بچانا ہے تو پھر آپ لوگ کو بھی اپلوڈ کمیوٹیزیشن آپ ہو جائے گا اب ایڈ نمبر پر جو بات ہے reused content reused content کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نے کسی دوسرے کا content تو استعمال نہیں کیا ہوا ہے چاہے آپ نے یوٹیوب سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اپنے ویڈیو میں یا آپ لوگ نے جو یوٹیوب سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کو اپلوڈ نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو reused content نہیں ملے گا اگر آپ لوگ نے یہ کیا ہے کہ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور آپ لوگ نے اپنی ویڈیو میں سارا آخر سے لے کر لاست تک آپ لوگ نے اس reused content آپ لوگ نے اور نہ کوئی آپ کا وائز ہے نہ اور نہ آڈیو بس صرف ویڈیو چھلتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کوئی ویڈیو reused content آ سکتی ہے کہ یہ دوسری کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے دوستو reused content سے بھی آپ لوگ نے بہت اسی ہی کی طرح ہونی چاہیے اگر یہ نہیں پھر اگر یہ الگ ہوگی تو دوستو پھر آپ لوگ کو میسٹری انٹریٹل مل جائے گا اور پھر آپ لوگ کی منٹیزیشن بھی ڈیسیبل ہو سکتی ہے تو آپ لوگ نے منٹیزیشن سے بہت ہی زیادہ بچانا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کا منٹیزیشن وہ آن ہو جائے گا دس پہ نمبر پر جو بات ہے کپی رائیٹ سٹرائی دوستو اگر آپ لوگ سارے ویڈیو پر کپی رائیٹ کلیم ہے تو اس سے آپ لوگ نے یا اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے یا جہا آپ لوگ کو ویڈیو پہ کپی رائیٹ ملا ہے تو آپ لوگ نے وہاں پر یوٹیوب سٹوڈی میں کٹ کر دینا ہے اگر یہ نہیں کٹ کر دیا تو پھر آپ لوگ کو پڑ گئے تو پھر آپ لوگ کا چینل بھی اڑا دیا جائے گا اور آپ لوگ کا منٹیزیشن بھی ڈیسیبل ہو جائے گی دوستو کپیرر سٹرائک کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک دو کا مسئلہ نہیں لیکن تین کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور سٹرائک اتنا نہیں ہے اور آپ آرڈیو ڈسکرپشن ٹیک تم نیل ریپیر ٹکانٹین ریوز اور یہ سٹرائک اس سارے بات آپ لوگوں نے عمل کر دی نہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کا چینل سو پر سن مونٹیز ہو گا اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سے اچھے خاصے پیسے بھی کما ہوگے تو امید کرتا کپ لوگ کو ویڈو اچھی لگو اور اچھی لگو تو لائی کرنا اور پیسے کپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں تو چینل کو سبسکرائب کردے اور تینکس پارو آج